میں صرف آپ کی وساطت سے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت مکمل طور پر چوکس ہے، ایلرٹ ہے، خبردار ہے، ہم بالکل کانشس ہیں اور کاشس ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کا تدارک جتنی بھی بہتر انداز میں انسانی افرٹس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جائے اور جو لوگ اس وقت صورتحال سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ریلیف کی جو افرٹس ہیں ان تک پہنچائی جا سکے اور ان کی جانیں بچائی جا سکے یقیناً مین فوکس اس طرح کی سیچویشن میں انسانی جانوں کے اطلاف کو روکنے پر ہی ہوتا ہے اور ہمارا بھی یہی فوکس ہے اسی لیے ہمارے سرکاری اہلکار ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے سیول ڈیفنس کے پولیس سب کے ساتھ رابطے ہیں اور سب کا فوکس یہی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو اب تک جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں زخمی افراد کی بھی ہیں مویشیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایون جو انفرسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے مکانات گھر سڑکیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس لیے میں اس پہ زیادہ فگرز میں نہیں جاؤں گا وقت ضائع ہوگا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زیادہ تر نقصان ہوا ان علاقوں میں ہے یا ان مقامات پر ہوا ہے جو کہ دریاؤں ندی نالوں جو پہاڑی نالیں ہیں خاص طور پر ان کے پہاڑی جو پانی آتا ہے برساتی پانی اس کے بہاو کے جو چینلز ہیں ان کے کنارے پر آباد اگر دیہات تھے تو ان کو نقصان ہوا ہے اگر لوگوں نے مکانات یا ہوتل تعمیر کی ہیں تو ان کو ہوا ہے اور جیسے کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کلام کے بعض ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں جس میں مکانات گر رہے ہیں یا ہوتلز گر رہے ہیں تو بیسیکلی وہی ہوا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ لی جو ہے جو فلڈ آیا ہے اس کی اتنی یعنی ایک گھمبیر صورتحال پیدا ہوئی کہ شاید کوئی بھی انسانی ایفرٹ جو ہے وہ اس تباہی کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یقینا مجھے پتہ ہے آپ سوال کریں گے اس لئے میں پہلے سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں ہمارے وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان صاحب نے کئی اجلاس کیے ان میں میں خود بھی شریک تھا جس میں متعلقہ محکموں کے سربراہان کو طلب کیا گیا اور جو بنیادی طور پر اس میں ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو ممکنہ سہلابی صورتحال جون جولائے میں بن سکتی ہے منسون کی بارشوں کے نتیجے میں اس کا پہلے سے تدارک اور حفاظتی تدابیر کی جائیں اس کے حوالے سے دریاؤں کے پشتے بنانا کناروں کو مضبوط کرنا جہاں جہاں ضرورت ہے یا جہاں جہاں ممکن ہے دریاؤں کی گہرائی کو زیادہ کرنا یا ندی نالوں کی تاکہ پانی جو ہے وہاں آرام سے فیسلیٹیشن کے ساتھ بیہ سکے تو یہ کچھ اقدامات ہم نے اس وقت بھی اٹھائے تھے اور یہ پلان بھی کیا تھا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایفرٹس کیے گئے اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت جو نقصان اگر کوئی ڈیمج کنٹرول ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہوا ہے اور اس کے اثرات آپ کو مختلف شکلوں میں نظر بھی آتے ہیں لیکن باہر صورت میں پھر کہوں گا کہ یہ ہماری توقعات سے زیادہ ایک سہلابی صورتحال پیدا ہوئی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو منڈا ہیڈ ورکس ہے اس کی جو پانی کے بہاو کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً دو لاکھ کیو سکس تھی اور یہ دو لاکھ کیو سکس اس کی بڑھائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے جب اس میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا اس میں رینویشن کا کام ہوا اس کو ڈیولپ کیا گیا بہتر کیا گیا تو یہ دو لاکھ سوا دو لاکھ تک کیپیسٹی بڑھا دی گئی تھی کل جو سہلاب آیا ہے وہ تقریباً دھائی اور تین لاکھ کیو سکس کے درمیان تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشن سے توقعات سے بہت زیادہ آیا ہے باقی بھی اگر آپ دریائے کابل کو بھی دیکھ لیں وہاں پر بھی چونکہ دریائے سوات اور کئی اور چھوٹے دریائے جو چرصدہ کی طرف سے آتے ہیں یہ سارے وہاں آ کر مل جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نوشہرہ میں ایک سہلابی صورتیال پیدا ہوئی اب احتیاطی تدابیر کے طور پر دو تین کام ہوئے تھے جو میں پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ ایک آدھ پریس کانفرنس میں شاید ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے سے ہی ڈسٹکٹس کو فنڈز پروائیڈ کر دیے گئے تھے کیونکہ سہلابی صورتیال میں فوری طور پر مالی رکوم کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو رسکیو ریلیف آپریشنز کے لیے بھی اور گھروں کی تعمیر کے لیے بھی تو بارشوں کے سیزن سے پہلے ہی جیسے یہ معاملات شروع ہوئے تو تمام ازلا کو فنڈز پروائیڈ کر دیے گئے تھے تاکہ ڈپٹی کمیشنر صاحبان اور زیلی انتظامیہ کے پاس فنڈز کی اویلیبلیٹی ہو تو لوگوں کو فوری طور پر خوراک رہائش یا باقی جو امدادی سامان ہے اس کی خریداری میں یا اس کی ترسیل میں رکاوٹ نہ ہو یہ تو پہلے سے کیا گیا تھا اور اسی حوالے سے جب پہلے بارشوں کی صورتحال کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئی تو رسکیو آپریشنز اسی کے انہی وسائل کی وجہ سے کمپیریٹیولی آسان طریقے سے ہوئے لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو فوری طور پر وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے ساڑھے بارک کروڑ روپے مزید مزید جاری کیے اور تقریباً مختلف ازلاق کو جو سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہیں یا ہونے کا پوٹینشل تھا وہاں پر ڈیفرنٹ ایماؤنٹس میں وہ پیسے بھی دیئے گئے تاکہ فوری طور پر وہاں پر بھی مسائل نہ ہو باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے تمام وہ میکمیں چاہے وہ زیلی انتظامیہ ہو چاہے پولیس ہو رسکیو ون ون ٹو ٹو پی ڈی اے میں یہ تمام سیول ڈیفینس تمام ادارے چوکس ہیں الیٹ ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پاکستانی فوج پاکارمی بھی اس میں مکمل طور پر انوال ہے اور وہ بھی لوگوں کو رسکیو کر رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ جو دو سیچویشنز آئیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمارے لیے بھی انیکسپیکٹڈ تھی جو چارسدہ والی صورتحال تھی اور جو فلیش فلٹ کی صورتحال سوات میں اور دیر میں پیدا ہوئی چونکہ اچانک آیا تو اس لئے اس کی وجہ سے تھوڑے سے نقصانات ہوئے نوشہرہ کی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پر دریا کی سطح بلند ہوگی اس حلابی صورتحال پیدا ہوگی تو کل سے ہی بلکہ پرسوں رات سے ہی وہاں پر لوگوں کو بتایا جانے لگ گیا تھا اعلانات ہو رہے تھے میڈیا پر بھی ہو رہے تھے پولیس بھی وہاں پر اعلانات کر رہی تھی کہ یہ دریا کے کنارے پر جو آبادی ان کو خالی کیا جائے بدقسمتی سے خیر میں یہ نہیں کہوں گا بدقسمتی کا لفظ استعمال کا نا شاید مناسب نہیں ہوگا ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہوشیاری سے کام لیا اور سامان جو رسکیو کر سکتے تھے وہ نکالا گھروں سے قیمتی سامان اور لوگوں کو بھی ہٹایا لیکن پھر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں میں لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے بد احتیاطی کی ہے دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا باوجود اعلانات کے گھروں سے نکلنے سے انکار کیا کئی جگہوں پر تو میری کل رات کو خود بات ہوئی جب چار صدہ کا یہ نموڑا ہیڈ ورکس کا میں شگاف پڑ گیا تو میں نے خود سی سی پیو پشاور سے بھی بات کی پھر رون نے چار صدہ کے سی پیو سے بات کی کئی کچھ جگہوں سے رپورٹس بھی آ رہی تھی کہ لوگ فسے ہوئے ہیں سہلاب میں تو رات کے وقت میں بات کروں تقریباً رات بارہ بجے کی بات ہے یہ تو وہاں پر بھی یہی بتایا گیا مجھے کم از کم کہ لوگ اب بھی گھروں سے نکلنے سے انکار کر رہے ہیں اور گھروں کی چھتوں پر جا کر بیٹھ گئے حالانکہ اگر پانی کا ریلہ آئے گا تو گھروں کو بھی بہا کے لے جائے گا تو چھت پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن بارال چونکہ ہمارے لوگوں کا یہ تھوڑا سا ایٹیچوٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے حالانکہ چارصدہ کے علاقے میں سکولوں میں رہائشی جو سہولیات فرام کی گئی تھی سرکاری دفاتر کو بھی امرجنسی کی بنیادوں پر خالی کرا کے وہاں پر بھی ان کو مدد کرنے کے لیے وہ کیا گیا تھا نوشیرہ میں بھی یہ صورتحال تھی میں کل نوشیرہ میں اپنے جو ہمارے عبدالکریم خان ہیں جو ہمارے سپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ سوابی اور نوشیرہ کے معاملات پر میرا رابطہ رہا ہمارے خلیق و رحمان صاحب ہیں جو معامل خصوصی ہیں وزیراعلا کے ان کے ساتھ رابطہ رہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرف سے حکومت کی جانب سے فکل پرسنز اپوائنٹ کیے گئے تھے چارصدہ میں فضل شکور صاحب جو ہمارے لاو منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہا وہ تو کل رات کو میرے خیال میں کوئی ایک بجے تک میری ان سے بات ہوئی تو وہ جنڈی دریا کا جو پل ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ تھے جو چارصدہ سے آ کر موٹر وی پر جنہوں نے پناہ لی تھی تو یہ سیچویشن ہے یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ میسیج ایک روس دینا چاہتا ہوں عوام کو آپ کی وساطت سے کہ حکومت اپنے فرائز سے باخبر ہے الیٹ ہے اور جو بھی ہمارے وسائل کے مطابق ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں فیسیلیٹیز وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی کوئی نیگلیجنس جو ہے اس کو نہ برداشت کیا جائے گا انشاءاللہ ہوگی ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل وزیراعلا خیبر پختون خواہ نے پرسوں بلکہ اپنے جو دو ہیلیکاپٹرز جو ان کے زیر استعمال ہیں ان کو بھی یہ جو امدادی کاموں کے لیے آفر کیا ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں ہیلیکاپٹرز کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں کہ وہ ہیلیکاپٹرز سفر کے لیے تو ایکوپٹ ہیں وہ ریسکیو آپریشنز کے لیے ایکوپٹ نہیں ہیں اور ریسکیو آپریشنز میں ان کا استعمال جو ہے وہ ہیلیکاپٹر اور اس کے عملے کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ریسکیو کا اپنا ایک سپیشالائز کام ہے اور اس کے لیے وہ پرٹیکلر ایکوپمنٹ اور فلائنگ کیپیبلیٹی جو لوگوں کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے وہ ان دو ہیلیکاپٹرز میں نہیں ہے ایک تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے وہ تو فور سیٹر ہیلیکاپٹر ہے اس میں تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں تو دو پائلٹ ہوتے ہیں اور پیچھے دو یا میکسیم تین بندے آ سکتے ہیں لیکن جو بڑا ہیلیکاپٹر ہے وہ بھی اس کام کے لیے ایکوپٹ نہیں ہے کہ وہ ریسکیو کرے ہاں ریلیف آپریشنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ خوراکی مواد یا کچھ اور چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہیں جو پھنسے ہوئے پانی میں اس کے لیے آپ وہ اوپر سے گرا سکتے ہیں لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے یا مخدوش صورتحال میں اس کے لیے وہ ایکوپمنٹ اس طرح کا نہیں ہے تو بارال لیکن پھر بھی یہ آفر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے تحت مختلف ازلا میں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں جن کا تعلق ان ازلا سے ہے ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے اور ان کو اپنے زلوں میں فوکل پرسنز اپوائنٹ کیا گیا ہے انتظامیہ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ وہ رابطے کا کام بھی کریں گے اور جہاں جہاں رسکیو یا ریلیف آپریشنز کی ضرورت ہوگی تو وہ انتظامیہ کو ڈائیورٹ کرتے رہیں گے ریسورسز کو وہاں پر تو وہ لسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے شاید آپ کو مل بھی چکی ہو وہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو یہ کچھ مین باتیں تھیں ساتھی ساتھ میں اور میرے خیال میں باقی باتیں ہیں اگر کوئی ایسا سوال ہے تو وہ بھی رسکیو کے حوالے سے یہ ہمارے جی جی اس پر میں آتا ہوں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تر جی جی آپ سوال نہ کریں جو اموات کی نقصانات کو وہ ذرا بتائیں جی جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں ذرا ان کا جواب دے دوں پہلے کوئی ایشو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ایک تو یہ پروسس ابھی جاری ہے سیلاب ابھی جاری ہے تو اس لئے نقصانات کا ایکزیک تخمینہ لگانا تو میرے خیال میں ابھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب رکے گی تو پھر ہم پورا وہ ایس ایس کر سکیں گے باقی جہاں تک اموات کا تعلق ہے جو ڈیٹا ہے وہ پی ڈی ایم اے ہی کا ڈیٹا ہے اور آپ کے پاس اپنا لیٹوک ڈیٹا ہے اپنا رسکیو کا گھر ہے نہیں میں اموات کی بیاد کر رہا ہوں نہیں سر جو ڈیٹ بوڈیز آپ نے شفٹ کیے سر وہ بھی ہمارے پاس دو تینوں کے رسکیو کیے سر جو ڈیٹ بوڈیز تو چھ آرمی نے شفٹ کیے کچھ لوکل پرسن نے شفٹ کیے تو اس میں تقریباً ہمارے ڈیٹا کے مطابق دو سو چھ بیس افراد جانباک ہوئے ہیں ٹوٹل اور تقریباً کوئی بارہ سو چھ آسٹھ کے قریب مویشیوں کو نقصان ہوا ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں مویشیوں کی اور تقریباً کوئی ٹوٹل جو ہیں وہ کوئی گیارہ ہزار سے کے قریب لگ بگ جو ہیں گھر مکمل طور پر یا مکانات جو ہیں مکمل طور پر ڈیمیج ہوئے اور تقریباً کوئی دس ہزار کے قریب شاید جزوی نقصانات ہوئے ہیں تو یہ ایک بیسک سا ڈیٹا ہے لیکن یہ آپ چونکہ اس میں ہو رہی ہوتی ہے ویرییشن آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے تو یہ آپ پی ڈی ایم اے کے ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں رسکیو کے حوالے سے آپ دو چار باتیں اگر بتانا چاہئے ڈاکٹر صاحب تو آپ بات کہہ لیں فیدادیل صاحب اب آپ بات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف سے میں بائی ڈیزائن نہیں لے جانا چاہتے میں آپ کے ساتھ الگ بیٹھ کے اس پر بیعث کر لوں گا میں آپ کو ٹائگر فورس کی تمام تفصیلات بھی دے دوں گا ٹائگر فورس کا سہلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ پارٹی کی ایک فورس ہے پارٹی کے کارکونوں کی ایک فورس ہے جہاں جہاں وہ استعمال ہو سکتے ہیں وہ اپنے طور پر رضا کرانا طور پر کام بھی کر رہے ہیں اس لیے ان کے بارے میں جواب تو سن لیا کریں پہلے آپ سوال میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جواب میں نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائگر فورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تو ان لوگوں کی بھی آپ کو خراجت حسین پیش کیا ہے جو عام لوگ ہیں جس کا تعلق شاید ہمارے سے نہ بلکہ ہماری مخالف پارٹیوں سے ہوگا میں تو ان کو بھی خراجت ہے چاہے این پی سے ہیں چاہے جی ایو آئی سے ہیں چاہے جمہ اسلامی سے ہیں الخدمت فانڈیشن جو میں اسلامی کے ادارہ ہے ہماری اپوزیشن کی پارٹی ہے لیکن میں ان کو بھی خراجت حسین پیش کر رہا ہوں دوسری بات ہمارے کارکن بھی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے بلدیاتی داروں کا تعلق ہے تو بلدیاتی داروں میں تو آج بھی خیبر پختن خوام اللہ کے فضل سے ہمیں علاوہ عوام نے سب سے زیادہ ووٹ بھی دیئے ہیں الیکشن کمیشن کے سٹیٹسٹس کے مطابق اور زیادہ تر ازلامی ہماری نمائندے الیکٹو ہیں تو بلکل وہ ساتھ ہیں وہ حکومتی کا حصہ ہیں تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا بلکل وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کی کا رول ہے تو وہ رول ادا کر رہے ہیں اور ان سے کام لیا جا رہے ہیں یہ جو فوکل پرسنز ہیں یہ سارے یا تو الیکٹڈ ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا وزراء ہیں یا معامینین خصوصی ہیں یا مشیر ہیں وزیراعلا کے تو ان کی ایک سرکاری ذمہ داری بھی بنتی ہے پارٹی کے ساتھ بھی ہیں لیکن مین ان کا جو تعین کیا گیا ہے یا ان کو جو نامزدگی کی گئی ہے وہ ان کی سرکاری پارلیمانی ذمہ داری کے بلووتے پر کی گئی ہے وہ نیچرلی جو زلے کا ہوگا تو وہ زلے کی بلدیاتی اداروں کے ساتھ بھی رابطہ رکھے گا دیپسٹی کمیشٹر اور پولیس کے ساتھ بھی رکھے گا دیکھیں اس کے حوالے سے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یقینا یہ ایک بہت ہی افسوسناک سیچویشن تھی اور اس پر ہمیں کیا ہر کسی کو افسوس ہے کہ وہ ینگ لڑکے تھے نوجوان تھے اور وہ اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی جانیں ضائع ہوئیں یقینا افسوسناک سیدھو تحال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دبیر کا جو علاقہ ہے کوئستان میں وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر ایک زیکٹ لوکیشن مجھے نہیں پتا لیکن واقعہ وہیں ہوا لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور بعد میں انہوں نے ویڈیو شیئر کی جس سے یہ واقعہ حکومت کی بھی نوٹس میں آیا اور باقی لوگوں کی بھی نوٹس میں آیا چونکہ ایک ہنگامی صورتحال تھی میں کسی پر الزام تراشی نہیں کروں گا کہ کوئی کیوں وقت پہ نہیں پہنچا لیکن اصولی طور پر تو اگر فوری طور پر جو لوکل انتظامیہ ہے جو لوکل رسکیو کے ادارے ہیں ان کو اگر اطلاع مل جاتی تو شاید وہ اس میں کوئی افرٹ کوئی رول اپنا ادا کر دیتے اور شاید یہ جانے بچائی جا سکتی تھی میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پھر بعد میں اس ویڈیو کو بعد میں میڈیا میں زیادہ وہ ملی سوشل میڈیا میں اس کو بہت زیادہ اٹھایا گیا پھر الیکٹرونک میڈیا نے بھی اس کو بہت دکھایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر بعد میں اس کو حکومت کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ یقینا ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس ہیلیکاپٹر بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس ائر ایمبولنسیز بھی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے اب وہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں جائیں گے تو پھر ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا لیکن بہرحال وزیرالہ صاحب کے تو ہیلیکاپٹرز خیر اس کام کے لیے ایکوپ نہیں ہے جیسے میں نے کہا دونے ہیلیکاپٹرز اس قابل نہیں ہیں اور اس بارے میں یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ صوبائی حکومت اپنا کوئی ائرکرافٹ چاہے وہ جہاز ہو چاہے وہ ہیلیکاپٹر ہو اس کے لیے فیزیبیلٹی وغیرہ کال کی جا چکی ہے یہ شاید میں آپ ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں آپ لوگوں نے میڈیا میں ریپورٹ بھی کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کریں گے اب اس کا اپنے ایک سرکاری پروسیس میں یقیناً ٹائم لگے گا جیسی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلیکاپٹر لیں اور رسکیو کے ان کاموں کے لیے وہ ایکوپٹو اور وہ کام کر سکے لیکن یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس واقعہ ہے لیکن بارال ہوا اس طرح کے حادثات میں ایسی ٹریجیڈیز ہوتی رہتی ہیں اللہ کرے کہ نہ ہو لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو تو اب یہ جو ہم نے یہ فلٹ کنٹرول سینٹر بنایا اس کے نمبر عوام کے ساتھ شیئر کیے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم شیئر کریں گے تو وہ انشاءاللہ رابطہ ہو اور رسکیو ون ون ٹو ٹو کو بھی ٹائم پر اطلاع دیا کریں تو میرے خان میں کچھ نہ کچھ دیکھیں میں کل رات کیا آپ کو بتاؤں مجھے کل رات کوئی ایک فون آیا اس سے دو دن پہلے مجھے ڈیریس مل خان سے فون آیا ایک جگہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ سہلاب میں کوئی ایک فیملی ہے جو پسی ہوئی ہے اور ان تک رسکیو نہیں پہنچ ری میں نے خود کمیشنر ڈی خان کو بھی کہا میں نے یہاں پر پی ڈی ایم اے کی ڈی جی کو بھی کہا انہوں نے فوراں وہ کیا اور بعد میں کوئی گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے ریپورٹ بھی دی کہ ہم نے ان کو رسکیو کروائے لیے تو اگر اس طرح کی کوڈینیشن ہو جائے تو ذرا ایزی ہو جاتا ہے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ لوگوں کے زیادہ رابطے ہوتے ہیں آپ بھی بتایا کہ نے ڈیریکٹ میسج کر دیا کہ نے ہم اس پیکشن لیں گے کل رات کو بھی ہم نے ایکشن لیے دا سرے جل بیلہ در کسید دل تکی یہاں جلا بیلہ ال تکی اور ایک اور جگہ بھی بھی خیالی کے پاس یہ جو ہے کہنا میں یہ جو شالن دریا ہے دل تک ایشو وہ لوگ پھسے ہوئے تھے میں نے خود سی سی پی او صاحب سے اجازت صاحب سے بات کی اور انہیں فوراں پھر پولیس بھی بجوائی اور ویڈیو بھی مجھے بجوائی کہ ہمارے لوگ وہاں پہنچ گئے بہت شکریہ آپ کا میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ آج کرنل محمد خان ابن انشاء پترس بخاری اور شاید مستاق احمد یوسفی جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ بڑی تعلیہ بجا رہے ہوں گے کہ کیا زبردست تنز و مزاہ کا ماہر عبدالعیمان کی شکل میں کیپی میں موجود ہے اور ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ موجود ہے بہت اچھا تنزیہ آپ نے ایک کلام کیا آپ کی آپ کے خیالات کی اور آپ کے حصے مزاہ کی اور تنزیہ ایکسپورٹیز کی میں داد دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ اور یہ تنز میں نہ کرتا آپ پر یہ جواب آپ کو نہ دیتا اگر آپ مجھ پہ یہ اٹیک نہ کرتے ہاں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تلخی پیدا کرنی کی کیا ضرورت ہے اچھے ماحول میں دوستان ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بینیں ہماری دو ہم اگر اچھے انداز میں بات کریں تو زیادہ اچھے ماحول میں جواب بھی مذہک آتا ہے کیا ضرورت ہے اس طرح کے گفتگو کی لیکن چلیں عبد الرحمان ہمارا بھائی ہے اگر ایسی بات کرتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو چند لوگوں کہ میں نے آپ کو نام بتائے ہیں اردو عدب کے جو آپ کے ساتھ انکہ ایک خصوصی طرح ہاں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اچھا اب اس میں اس میں جہاں تک تعلق ہے مکانات کا تعمیرات کا جن کو میں تجاوزات کروں گا یہ تجاوزات ہیں جو کہ ایسے علاقوں میں ایسی جگہوں میں بنائے گئے ہیں جہاں نہیں بنانے چاہیے اچھا اب اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسے میں نے کہا اپریل مئی کی بات ہے یہاں پر ہمارے کچھ اجلاس ہوئے جن میں ایکزیکلی یہی بات کی گئی کالام کے حوالے سے کی گئی مدین اور بہرین کے حوالے سے بات کی گئی اور کچھ اور علاقوں کے کہ جی لوگوں نے دریاؤں کے اچھا یہ جو ہمارا چرسدہ کازیلہ ہے اس میں یہ جو جندی دریاؤں ہے اس کے ارد گرد گاؤں بنے ہیں آپ کو پتہ ہے گاؤں ہیں اور باقیدہ مکانات ایسے ہیں کہ جیسے دریاؤں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا لوگوں نے اپنے جو تعمیرات کی ہیں وہ بلکل دریاؤں میں جو پانی کے بہاؤں کا راستہ ہے اس کے اندر گھر بنائیں اور ہوتل بنائیں اس پر حکومت نے ایکشن لیا ہے فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو صاف کراؤ ایکشن لیا گیا جو جو گرائے جا سکتے تھے ہٹائے جا سکتے وہ ہٹائے گئے اس کے بعد کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تمام دریاؤں کے طرف تعمیرات ہیں یہ سرکاری زمینوں پر نہیں ہیں یہ پرائیویٹ زمین ہیں لوگوں کی ذاتی ملکیت ہیں ذاتی ملکیت کی زمین پر حکومت کے اختیار نہیں ہوتا کہ آپ سے زمین لے کر وہ کیا جائے لیکن جیسی ہی پتہ چلتا ہے تو ایکشن لیا گیا ہے اور میں آپ کو ایسی سنکڑوں مثالیں بتا سکتا ہوں کہ لوگ فوراں عدالت میں جاتے ہیں کہ جی ہماری تعمیر ہو چکی ہے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں سٹے آرڈر کے بعد اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو عدالت توہین عدالت کے نوٹس آپ کو بجوانے لگ جاتی ہے اس لئے اہلکار پھر وہ رسک نہیں لیتے اور اگر نہ کریں تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے تو یقیناً یہ ایک ایک ہماری حکومت کا تو یقیناً ظاہر ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تجاویزات کو ختم کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا خیال کریں انسانی زندگیوں سے اور اپنی ذاتی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور تھوڑا سا ذرا حفاظتی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں ان پر عمل کریں بلکل عارف یہ سب کچھ ہے ہماری نظر میں ہے ہم اس پر اب اس بار اور خاص طور پر جھٹکا لگا ہے جھٹکا حکومت کو بھی لگا ہے یقیناً جھٹکا نہ لگا ہوتا تو آج ہم اس موضوع پر یہ پرس کانفنس نہ کر رہے ہوتے اور اور عوام کو بھی میرے خیال میں اب سمجھ آگئی ہے کہ جب یہ حرکتیں کریں گے قدرت کے ساتھ کھیلیں گے قدرت کا مقابلہ کریں گے اور قدرتی نالوں کو روکیں گے تو پھر یہ انجام ہوگا تو میرا یہ خیال ہے اور میری یہ مجھے اس بات کا وہ ہے کہ ہم نے ایک کمپریہنسیو پلان پر کام ہو رہا ہے بلکل ہے یہ سہلاب وغیرہ کی صورتحال تو اچانک بیچ میں آ گئی اس سے ہمیں کئی سبق ملے ہیں اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں اب جو ہے انشاءاللہ نہ ایسی کوئی کوتاہی برداشت کی جائے گی اور نہ انشاءاللہ الاؤڈ کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی شاید اب پتہ چل گیا ہوگا کہ جب وہ سٹے آرڈر دیتے ہیں اور پھر مقدمہ نہیں چلاتے اور مقدمہ کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی مرتے ہیں اور عملاق کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے پوری قوم کے لئے میں حیصل قوم ایک بہت بڑا سبق ہے میں اس میں کوئی بہانہ سازی نہیں کروں گا کوئی میں وہ نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ شاید حکومت کو ڈیفینڈ کروں اور لوگوں پر الزام دوں بلکل حکومتوں کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے اور میں صرف اپنی حکومت کی نہیں تمام پاکستان کی فیڈرل کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی کہ وہ ایسی طرح سے میں اقدامات کریں دریاؤں کو بھی ڈیولپ کریں کناروں کو اونچا کریں ڈیم بنائیں مزید ڈیمز بنائیں لیکن کہ ڈیم کی وجہ سے آپ پنٹرول کر سکتے ہیں پانی کے فلو کو یہ ہمارے لئے ایک لیسن ہے اور میرے خان میں زندہ قومیں جو ہیں وہ چیلنج جس سے اپرچونٹیز کی طرف سفر کرتی ہیں یہ ہمارے لئے ایک چیلنج تھا جس سے اب ہمیں اپنی علیے مزید اپرچونٹیز گوننے ہیں دیکھیں مومن ڈیم کو کوئی بہت زیادہ ڈیمج نہیں اس کے سپلوے میں ڈیمج ہوئے کیونکہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا جس کی وجہ سے سپلوے کا ان کی انتظامیہ نے یہ بتایا تھا کہ سپلوے کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے وہ ریکاوریبل ہے انشاءاللہ جیسے یہ سلسلہ پانی کا کم ہوگا تو اس کی مرمت ہو جائے گی منڈا ڈیم یقیناً آپ کے سامنے ہے وہ ہیڈ ورک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے لیکن تھوڑا بہت نقصان تو جتنا بھی انفرسٹیکچر ہے چاہے ڈیمز ہیں چاہے یہ جو ہوتے ہیں سپرز ہوتے ہیں دریا کے کنارے ان کو ڈیمیج ہوا ہے ریپیریبل ہے انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن بس اب اللہ سے یہ دعا کریں اور بلکہ آپ سب مل کے دعا کریں آپ صحافی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں آپ سب لوگ تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس صورتحال سے قوم کو نکالے اس آزمائش سے ہمیں نکالے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان بھی ہم کر سکیں پورا کر سکیں اور اللہ انہیں صبر بھی دے اور عجر بھی دے بہت بہت شکریہ تینکیو